صلاة اللہ کوئٹا جانے کی ضرور نہیں ہے تم مسجد بھی نہیں جا سکتے ہو تم بیمار ہو معذور ہو اپنے گھر کے مسلے پہ سر رکھ دو تم چار پائی سے بھی نہیں اتر رسکتے ہو تو آنکھوں آنکھوں سے اللہ کو سجدے شروع کر دو آنکھوں کے سجدے دو اللہ کو وہ تب بھی راضی ہو جائے گا تمہاری زبان نہیں بول پا رہی تو اپنے دل کی دھڑکنوں سے اللہ کو پکارو وہ پھر بھی لبیک کہے گا تم ساری زندگی گناہ کر کے ایک دفعہ کہے دو یا اللہ ماف کر دے تو وہ سارے تمہارے ماف کر دے گا تم ایک دفعہ ماں کی ناف فرمانی کرو تو تمہیں سو دفعہ مافی مانگنی پڑے گی پھر جا کے وہ ماف کرے گی اور تم ساری زندگی اللہ کی ناف فرمانی میں گزارو کیسے گزارو ساری دھرتی نہ بھرو چھوٹی زمین چھوٹی سے چلو پہلے زمین بھرو پھر یہ خلا پھر اسے بھی بھرو پھر اس کے اوپر چلے جاؤ جہاں سورت چاندارے بھی مٹ جاتے ہیں پھر اسے بھی بھرنا شروع کرو پھر اوپر چلے جاؤ جہاں آئے تاکہ انسان کی نہ نظر پہنچی نہ کیمرہ پہنچا نہ کوئی سیارہ پہنچا جہاں انسان آجز ہے آجز اسے بھی اپنے گناہوں سے بھر دو پھر اور اوپر چلے جاؤ اور اللہ کے آسمان کی چھت کے ساتھ جا کر اپنے گناہوں کو یوں لگا کے پیک کر دو خانپور کی ایک عورت ایسا کر دے خانپور کا ایک مرد ایسا کر دے اتنا کرنے کے لیے کتنی عمر چاہیے کرون برس کی عمر بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے لیکن مل گئی ایک کو اور اس نے لگا دی ساری اور پہنچا دیا پہنچ نہیں سکتے فرشتے بھی انسان بن جائیں اور انسان تو پہلے ہی ہیں جنات بھی پہلے ہیں جانور بھی انسان بن جائیں ہر جاندار ایک ایک پتہ انسان بن جائے ایک ایک درخت انسان بن جائے ہر درخت ایک ایک شاخ انسان بن جائے اور اس جیسا بڑا اللہ جہان بنا دے اور پھر یہ سارے مل کر گناہ شروع کریں پھر یہ قیامت کا گناہ کرتے جائیں اللہ ذوالجلال کی قسم یہ اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو چلے جائیں تو تمہارا اللہ کہتا ہے ایک مرد ایک عورت اتنے کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو پھر تم ایک دفعہ مجھے کہتو یا اللہ نے ہی معافی دے تو میں تیرے سارے ہی معاف کروں گا مجھے پروانہ ہوگی مجھے پروانہ ہوگی